بجور گئے ہیں بڑی ہوں مارے پاس گاڑی نہیں ہے جو ہم گاڑی سے جائیں گے گاڑی بلکل جمہو کی بند کر دی ہیں ماری پوتی بولتی دادی میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے پوتا بولتا میں نے بھی جانا ہے پوتے کا ٹھاؤں جاؤں گاڑی ریمبل کے لوگوں کے لیے کسی سردرد سے کم نہیں ہے برماپول دینکسٹیر سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں اور ان شرمہ میں بات کر رہا ہوں برماپول کی جہاں یہ بہت چرچی برماپول ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ لگ بگ دو سال پہلے جو برماپول تھا وہ شتیگرست ہو گئے تھا اور اس کے بعد ایک استھائی طور پہ پول کا نرمان جو ہے وہ آرمی دوبارہ کیا گئے تھا اس کے بعد ایک اور پول بنایا گیا اب دو پول جو لوہے کے پول بنے ہیں ایک طرف سے گاڑیاں ادھومپور کی اور آتی ہیں اور دوسری طرف سے جاتی ہیں لیکن جب وہ پول بنائے گئے اور جو پرانا پول تھا وہ شتیگرست ہوا تھا اس کے بعد جو بسوں کی آواج آہی تھی جو بسیں ادھومپور سے جمموں اور کٹرہ کے لیے جاتی تھی انہیں بالکل بند کر دیا گیا لیکن اس کے بعد گڑی ریمبل وہاں جب تھا تھی جو ایریے ہے وہاں کے وہاں کے لوگوں دوبارہ کچھ سنگرش کرنا پڑا ڈی سی مہودے سے ملنا پڑا اس کے بعد پھر بسوں کا چلنج جو ہے وہاں سے شروع کیا گیا لیکن اب کچھ دنوں سے دوبارہ بسوں کو اس روٹ سے جانے کی بالکل بھی انمتی نہیں ہے اور جس کارن اب وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور ان کی پریشانی جو ہے وہ آج پھر نکل کے سامنے آئی ہے اور لوگوں نے اکٹھے ہو کے جس میں کچھ پرش بھی تھے مہلائی بھی تھی انہوں نے اکٹھے ہو کے ڈی سی میڈم سے مانگ کی ہے کہ بسوں کو دوبارہ سے اسی روٹ سے چلائے جائے کیونکہ ان لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آئیے سنتے ہیں کہ کیا کہتی ہیں وہاں کی مہلائیں اور پروش اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا تو شاید ان لوگوں کو اگر پردرشن بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ساتھ ساتھو پہلے میں میڈیا لینا شکریہ دا کرنی ہے میں مذہب بولانی گھڑی تو ہوں ساتھ کیا اسے بس اینی پارشانی ہیں پہر جانا انہوں نے انہوں کیا جو ساتھ جائیں لیڈیس کا لیس مانوں دا ساتھ کرنے ڈیسٹی میٹ میں ہی آس اکھنے جانے ہیں خلاپٹے آؤں خلاپٹے آئیے سان دکھو آئیے کی لیڈیس کی نیا پہار جاندی چھوٹ چھوٹے بچے ہیں بیگ ہون دے باڑا مشکل ہے کچھ ساڑے چونے نمیندے ہیں جڑے تھے آہ جام لگ دائے جام لگ دائے آئیے دیکھو موسیقا 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 ہماری یہ بارتہ ہے کہ آج سے چھے مینے پہلے جو پہلے یہاں ڈی سی صاحب تھی اندو کمل چپ جی انہوں نے ہماری بسوں کو انہوں نے کہا تھا ایک پول ہے پھر انہوں نے ہمیں دوارہ ان کو ملے برما پول کی وجہ سے دوسرا پول بن گیا انہوں نے ہماری بسوں بسیں جو جمہو ادھوپور سے جمہو کے لیے جمہو سے ادھوپور کے لیے کٹرہ کے لیے کٹرہ سے ادھوپور ان کے لیے آتی تھی اسی راستے چلتی تھی اور چھے مینے تاکہ ہماری بسیں چلتی رہی ہم ان کا بہت تیزل سے شکریہ کرتے ہیں اور اب جام کی بیام کا بہنہ لاکر ہماری بسوں کو پھر یہاں بند کر دیا گیا ہے پہلے بیس پچیس دن سے تو لوگوں کو بہت تنگی ہے یہاں ساٹھ ستر قرآن پڑتے ہیں ہمارے بپار منڈل کے بپاری جو ہیں پہلے کرونا کار میں بڑے مارے گئے ہیں وہ اس میں ان کو پریشانی پڑی تھی اور ان کا کوئی کام نہیں تھا اب جو ہے یہ بسیں جو بند ہوئی ہیں ایک ان کا سمان اگر جمعوں سے آئے جو پچاس رویے میں پہلے پوچھتا تھا آج کی ڈیٹھ میں وہ ستہ ادھوپر جاتا ہے پھر ڈائیسو روپے ہیں ناگ جو ہمیں مل جاتا ہے اب تیاروں کا موسم ہے بجار بلکل سنسان ہے لوگ ادھر ادھر کوئی آن جان نہیں ہے لوگوں کا جس کی وجہ سے ہمیں کافی فرق پڑا ہے یہ جو بسیں ہیں یہ ہماری کوئی نئی ڈیمارڈ نہیں تھی یہ پل کی وجہ سے ہم لوگ سفر ہوئے ہیں بسوں کی وجہ سے اور یہ بسیں میں چاہتا ہوں کہ ہماری بسوں کو دوبارہ ریسٹور کر دیا جب پرساشن دے کرتے ہیں اور کہیں ایسا ہمیں مجبور نہیں کیا جائے کہ ہم دوبارہ کوئی ہمیں ایجوٹیشن پر مجبور کیا جائے کہ ہم ایجوٹیشن کریں اور ہم سرکار کے خلاف پھر اتنا نوبت نہ آئے باقی رہی جام کی بات ایک دن جام لگا ہماری بسوں کو بند کر آتا تو میں یہ بتانا جاتا ہوں بارت ورش میں ہر جگہ جام لگتا ہے اور لیسٹی آفنس کے بار بھی جام لگتا ہے اور اس روڑ میں جو جہاں دوسری روڑ جو بنی ہے وہاں پر تو ٹرکوں کا اتنا جام لگتا ہے جہاں جمہوں پر لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈائی گھنٹے لگے جمہوں سے آنے تین گھنٹے لگے تو اصلی جام تو وہاں لگتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے اور ہماری یہ بسوں کو جو کٹرا جمہوں اپنا ادھو پور اور کٹرا اور ادھو پور اور جمہوں کی بسوں کو اب ملاجم ہمارے آتی ہیں جہاں بڑے سارے دفتر ہیں کمانڈ ہے بینک ہیں ہسپٹل ہیں جو لوگ ملاجم ڈیلی اپ ڈاؤن کرتے ہیں وہ کتنے پریشار ہوتے ہیں سکول ہیں وہ جو لوگ جن کو پہنچاری یہاں جانا ہوتا ہے جب میں جانا ہے پہنچاری جانا ہے گڑی نیمبل آنا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اس لیے ہماری جے ریکویسٹ ہے ہمانے ریگر میں ریکیش کرتا ہوں ڈیسی صاحب سے کہ اس کو دوارہ ریسٹور کرے اور جیسے پہلے پہلے والی ڈیسی صاحب سے تھا تو اس کو کریں ہمیں مجبور بلکل دوبارہ میں جینا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مجبور نہ کیا جائے کہ ہم ایجیٹیشن پر اترین سٹیشن پر اترین کریں شیلہ چلوترا بول رہی ہوں میں لابنگ کی چیرمین بھی ہوں اور بی سی میڈم کو میں گھرمونی بھی بولتی ہوں اور کسٹر بھی کرتی ہوں یہ کہتی ہوں کہ میڈم میرے پاس بہت اپلیکشنیں عورتیں کی آئی ہیں ہر گراہ کی ہر نگر کی ہر بہت ہمیں مشکل پڑ رہی ہے لیڈیس بہت مجبور اور بیچین پریشان ہے میری یہی ریکوستر ہے میڈم کے آگے کہ جیسے بھی ہوتا ہے آپ جلدی سے جلدی سے مسئلے کا حل کریں ہمیں جموں کی گاڑی جو ہے ہر ٹیم ہر گڑی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اتنی حیمت نہیں ہے شکتی نہیں ہے بہت اوبریز لیڈیس جو ہے ہمارے پاس آتی ہیں لیڈیس بنگ ہے ہمارا ہمیں مضبور نہ کریں میڈم جی اور کوشتر ہے ہماری کہ جلدی سے جلدی اس مسئلے کا حل کریں جی بتاتی ہے اور بہت ہزاروں گراہ پڑھتے ہیں اس میں ہم گنتی کیا بتائیں آپ کو تو پتائیے سب کچھ اس لیے ہماری بینتی ہے کہ اس مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کریں نہیں تو ہم لیڈیس بنگ لے کر آپ کے پاس پہنچیں گے نہیں تو روڈ بلاک کریں گے تھانک یو میڈو میں امریک سنگھ جنرل سیکٹری سینڈیس سیزر فورم گھڑی اودھنپور ریمبل چوپٹر شاپ ہم یہاں کے لوگ بہت زیادہ پرشان ہیں ہماری اودھنپور کی جو ایڈمنسٹیشن ہے یہ سوئی ہوئی ہے کبھی دو مہنے کے لیے گھڑیوں کو کھول دیتی ہے کبھی بند کر دیتی ہے اپنے من مانے آرڈر پاس ہو رہے ہیں ہمیں یہاں پر جیتے بھی بزرگ آدمی ہیں سترسی گاؤں ہیں یہاں پر ریمبل گھڑی چوپٹر شاپ جیب تاتی بڑھولا بہت سے گاؤں ہیں لوگوں کو بہت زیادہ پرشانی ہیں یہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہی میں گورنمنٹ کے جمہوکی میر کے گورنر انتظامیوں سے یہ انڈروز کرتا ہوں یہ بینٹی کرتا ہوں رکست کرتا ہوں کہ ان گاڑیوں کو دوبارہ بہت کیا جائے ان گاڑیوں کو ریسٹور کیا جائے اس روڈ کو یہ روڈ چالو ہونی چاہیے یہاں کی لوگوں کو بہت زیادہ پرشانی ہو رہی ہے یہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے ہمیں اوڈھو پر سٹی جانا پڑتا ہے تو یہاں پر گاڑی جمہو جانا پڑتا ہے تو فلٹا سے گاڑی ہمیں پکڑی پڑتی ہے جمہو سے ادھر آنا ہوتا ہے فلٹا میں گاڑی اتر کر پھر جہاں پر آنا پڑتا ہے تو میر بانی گورنان نظامیہ سے اور اوڈھو پر ایڈمیسٹریشن سے یہ میری رکست ہے کہ اس روڈ کو چالو کیا جائے تھانکیو میں راجش ڈڈیال میں سب سے پلو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میڈیا بلس بندگوں کو کہ جب جب ہمیں جرورت پڑی آپ نے ہماری واج پرشاندک پہنچائی ہے آج کی ریٹ میں آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ کتنی پرشان ہے انہوں نے تین ہماری بصر بندگی کوہیا ہے جہاں پہ پے پل کی پرشاندیا ہیں کہ یہ پل کی کوئی پچانندہ ہے تو وہ پچانندہ تو پچانندے ہل کرنی ہے پبلک نے تھوڑی حل کرنے ہیں اب وہ وہاں پہ دو پولی بنا دیا گئے ہیں اور وہاں پہ اگر پچانند کو کوئی سمجھے آاتی ہے تو کم سے کم وہاں پہ دو تین پولیس والے وہ لگا دیے جائیں تو کوئی زیادہ ہمیں نہیں لگتا بہو کوئی پچانند見ی بات ہے جہاں سے ساتھ سے ستر گاؤں ہیں اتنے پبلک ہیں اتنے لوگ ہیں ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ بچے چھوٹے بچے لیڈیز اتنی پرشان ہیں جب شام کو آتی ہیں صبح جاتی ہیں بچوں کو سکول جانا ہے کسی کو ہوسی پیٹل میں جانا ہے کہیں کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہاں پہ جانا ہے تو جہاں سے اگر کوئی صوبیدہ ہی نہیں ہے تو ہم پشاسن سے گجارش کرتے ہیں دونوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ جو ہماری جو سمسیا ہے اس پر دیکھا جائے اور ان پبلک کو مجبور نہ کیا جائے کہ جہاں روڈ پہ آئیں اور ہیجریشن کریں اور ایک ہپتے کا جو اپنے کو ٹائم دیا ہے ایک ہپتے کے اندر اندر جو بھی ہے اس سمسیاں کھال کیا جائے ہم یہ نہیں کہتے آپ ساری گاڑی یہ در سے شوڑیے کم سے کم جہاں سے جو 50% گاڑی ہیں وہ اس روڑ سے چلیں تاں کہ جو آنے جانے بلے لوگ ہیں ان کی سمسیاں کا سامادان ہو سکے اور جو پل ہے اس کو جلدی جلدی بنائے جائے دو سال سے اوپر ہو گئے ہیں اس پل کو ٹوٹے ہوئے تو وہ پرشاسن نہیں بنائے گا تو اور کون بنائے گا وہ تو پرشاسن کا یہ کام ہے پل کو بنانا جہاں پبلک کا کام تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا اس لئے پرشاسن سے یہ ہماری اپیل ہے کہ اس پل کا جو ہے وہ رپیری کا کام کیا جائے اور جو پبلک کی آنے بل جو پرولم ہے اس پرولم کو حل کیا جائے شکریہ دھنیوار